بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم آج کی اس سیشن میں میں آپ کو یو پی ایس ڈیوائس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ یو پی ایس ڈیوائس ہے کیا اور یہ کس مقصد کے لئے یوز کیا جاتا ہے اور اس کی وائرنگ کیسے کی جا سکتی ہے تو یہ یو پی ایس ڈیوائس نیو یو پی ایس پی کے وائر ٹین کلر یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے سکرین کے اوپر ابھی اس کی میں ایک انباکسنگ کروں گا انباکسنگ کرتے ہوئے یہاں پہ اس ڈبی کے اندر آپ کو ایک عدد کیبل ملے گا اور کیبل کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ ایک انورٹر ملے گا اس انورٹر کی میں وائرنگ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ انپارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے یہ کام کرتا ہے یا کیسے اس کی وائرنگ کی جاتی ہے اور یہ کس لئے یوز کیا جاتا ہے تو ہائر کا لوگو یہاں پہ لگایا گیا ہے یہ ہائر میڈ ان ہائر کمپنی کا ہے اور یہ یو پی ایس سے پاور لے کے اس کے ذریعے آپ انورٹر ای سی کو جو ہے آپ آسانی سے رن کر سکتے اور جب آپ کے گھر میں لائٹ نہ ہو بیجلی نہ ہو تو آپ یو پی ایس سے بھی اپنے انورٹر ای سی کو چلا سکتے آسانی سے تو مقصد اس کا یہ ہے اور اس کے وائرنگ کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرو تو یہاں پہ یہ انڈیکیٹر آپ کو نظر آ رہا ہے پاور ان اور دوسرا انڈیکیٹر پاور اوٹ پوٹ تو دو ایلیڈیز یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور یہاں سے یہ ڈکن جو ہے اسے ریمو کر سکتے آپ جب آپ اس کی وائرنگ کروانا چاہتے یو پی ایس کے ساتھ یہاں پہ تین پورٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ایک پورٹ دوسرا اور تیسرا لیکن اس سائٹ سے اگر آپ سٹارٹ لینا چاہتے تو لیٹ سائٹ پہ یہ انورٹر یہ یو پی ایس انورٹر ہے جو ایسی انورٹر ایسی کو چلانے کے لئے آپ یوز کر سکتے یو پی ایس کے کنیکشن کے ساتھ جب آپ کے گھر میں بیجلی نہ ہو تو پاور ان اس کا مطلب ہے کہ ایسی سائٹ پہ آپ جو ہے یو پی ایس کا وائر ریکنیکٹ کریں گے اور پاور ان اسی سائٹ پہ آپ وابڈہ کا لائن یعنی گھر کا جو لائن ہوتا ہے بیجلی کا جو کیبل ہوتا ہے وہ آپ یہاں پہ کنیک کر سکتے اور پاور آوٹ پوٹ پاور آوٹ پوٹ مطلب ہے کہ اس ڈیوائز جو ہے انورٹر ایسی اس سے پاور آوٹ پوٹ جو ہے وہ اس سے لے گا یہ انورٹر ایسی کو پاور سپلائی کرے گا یہ پاور آوٹ پوٹ کا مطلب ہے کہ تیسرا پورٹ جو ہے آپ نان انورٹر ایسی کے جو کیبلز ہیں یعنی انورٹر ایسی وہ آپ یہاں پہ کنیکٹ کریں گے تو تین پورٹس آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ ان دونوں میں آپ پاور ان کریں گے پاور ان کا مطلب ہے کہ پہلے والے میں آپ ایک بیٹری ایک عدد بیٹری کا یعنی بارہ وولٹ ایسی کا کیبلز آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے پاور ان اور دوسرے پورٹ میں آپ جو ہے وابڈا کا کنیکشن کریں گے وابڈا کا کنیکشن اس لے کریں گے کہ اگر آپ کے گھر میں بیجلی ہو تو آپ بیجلی پہ چلائیں گے انورٹر ایسی اگر بیجلی کٹ اپ ہو جاتی ہے تو آپ کے ساتھ بیک اپ کے لئے یہاں پہ یو پی ایس ایک بیٹری ایک عدد بیٹری بارہ وولٹ یو پی ایس آپ کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے تو جب آپ کے گھر میں بجلی نہ ہوتا اٹومیٹیکلی یہ اس یو پی ایس سے جو ہے پاور اولپٹ لے گا انورٹر ایسی کی طرف اور انورٹر ایسی آپ کے یو پی ایس پہ چلے گا تو بہت ہی شاندار ڈیوائز سے ابھی اس کی قیمت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ تقریباً تیس ہزار کے لگ بگ ہے مارکٹ میں اور آپ سے ریکوست کی جاتی ہے کہ آپ جسٹ یہ لے کے آسانی سے اپنے انورٹر ایسی کو جو ہے یو پی ایس کے اوپر بھی چلا سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بجلی کی اپینڈ ڈاؤن زیادہ ہے اور انرجی کرائیسز زیادہ ہے شارٹ پال زیادہ ہے بجلی زیادہ جو ہے لوٹ شیڈنگ زیادہ ہے اسی وجہ سے میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ یہ ڈیوائز لے کے آسانی سے اپنے انورٹر ایسی کو یو پی ایس بارہ وٹ بارہ وٹ یو پی ایس کے اوپر چلا سکتے آسانی سے تو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک علیہ الرحمن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اور یہ بونیر میں آپ کو جاپان الیکٹرانکس ہائر سٹور میں آپ کو ملے گا آپ یہاں آکے یہاں پہ وزٹ کر کے اساق جو ہے اس کا سی او ہے یہاں پہ جاپان الیکٹرانکس کا اسے آپ آسانی سے یہ اویل کر سکتے بہت ہی شاندار ڈیوائس ہے تینکیو پار واشنگ